تصوف تعلق معاللہ کو علمی سطح پر ملہوز رکھنا عملی سطح پر محفوظ رکھنا اور انسان اور بندے کی کن وجودی شخصیت پر اس جوہر کے اس نقطے کی طرف یوں ماہل رہنا کہ انسان اور اس کے حالات میں تبدیلی پیدا ہو جانے سے کوئی فرق پیدا نہ ہو یہ تصوف کا مقصودِ عاظم ہے تصوف حجن و ملال سے آپ کو آزاد کرنے آیا ہے تصوف کی جتنی شاخے ہیں تصوف کی جتنی تعبیرات ہیں صوفیانہ کلام جتنے بھی پائے گئے ہیں یہ تمام اس مقصدِ عاظم کی شرع ہیں تو آج اس شرعہ کو میں بھی کچھ اجمال کے ساتھ پیش کرنے کوشش کرتا ہوں کہ رومی علی رحمہ اور حضرت سلطان باہو علی رحمہ کس طرح سے انسان کی نفسیاتی پرداخت میں پڑ جانے والے مقفل یا گراوٹوں کا علاج کرتے ہیں جس سے یقینی طور پر انسان جانور بن جاتا ہے ہیوان بن جاتا ہے خودکشی کرتا ہے یا جان لیتا ہے یا جان دیتا ہے اور جس کی جان ہے صرف اس پر نسار نہیں کرتا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دلہ ہمائے وسالی بے پھر چھروں نے پھری دلہ اے دل تو ایسا پرندہ ہے جو نظر نہیں آتا وہ خابیدہ پرندہ دلہ ہمائے وسالی بے پھر چھروں نے پھری اڑ اڑتا کیوں نہیں تورا کسے نہ شلوسید نہ آدمی نہ پھری تجھے تو کوئی نہیں جانتا کہ تو آدمی ہے تو پھری ہے آدمی کے اوپر یہ مکلف کیفیات ہیں پھری پر نہیں ہے جنات پر نہیں ہے انسان پر ہے یہ مہیتِ قلب کیا ہے یہ شرع صدر کیا ہے جس کو پاک کرنا ضروری ہے یہی سلطان بہو فرمارے ہیں دل دریاؤں سمندروں ڈونگے قوم دلاندیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے چہڑے وچے وانج مہانے ہو اور ایک متفرق شہر بھی یاد آگیا جھندیاں مر رہنا ہووے تا دیس فقیرہ بھئے ہو جے کوئی سٹے گدڑ کورا وانگ روڑی سیئے ہو جے کوئی کڈے گالاں نینے انہوں اگو جی جی کہیے ہو تے گلا علامہ پنڈی خاری یار دے پاروں سیئے ہو کیسے رومی علی رحمہ اور سلطان بہو بودو فصل جو وقت کا ہے اس کے باوجود ایک ذوقی تطبیق پیدا کرتے ہیں جو صوفیانہ نظام العلم ہے وہ غیر صوفیہ سے مختلف ہے اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آجائے تو آج کا ایکڈیمک سیشن تکمیل کی منازل کی دھندلکے خواب دیکھ لے گا غیر صوفیہ کسی بھی لفظ کو کسی بھی معنی کو اس کے امیجیٹ میننگ کے ساتھ فریز کر لیتے ہیں یعنی ان کی ذوق اور تباہ اور علمیت متحجرانہ ہے یعنی ایک لفظ سیکھ لیا اللہ محبت عشق تو اس کو اس کے امیجیٹ میننگ کے ساتھ فریز کر دیتے ہیں یعنی اس میں جامد ہو جاتے ہیں ساکت ہو جاتے ہیں جموع پڑ جاتا ہے لیکن جو صوفی ہوتا ہے وہ لفظ میں حضور پیدا کر دیتا ہے یعنی لفظ سمجھاتا نہیں ہے لفظ کو بجھاتا ہے سجھاتا ہے چکھاتا ہے مثال کے طور پر ماں سے پیار سمجھایا نہیں جا سکتا اس کا حضور وارفتگی کے طور پر کلب پر نازل ہوتا ہے بلکل بیین ہی رومی اور حضرت سلطان باہو یہ جو صوفیہ منحج علم اور ذوق عشق ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے انسان کی بنیادی بیماری کی تشخیص اور علاج کر رہے ہیں جس سے یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں intolerance violence وہ دو چیزیں ہیں کہاں پر اس کی local define ہو جائے پھر ہم حملہ اور کیسے ہوگے یہ دیکھ لیتے ہیں شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں رومی دنیا میں جتنے دیوان لکھے گئے ہیں عشق خوش سودا جیسی ترکیب آج تک پیدا نہیں ہوئے سودا عقل کا نقص ہے اور عشق کا کمال ہے رومی نے اجتماع زدین کر دیا دو مختلف چیزوں کو اکٹھا کر دیا شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں اے دوائے نخوت ناموس اے توفلاتون جالی موس رومی کہتے ہیں اور سلطان باہو انہی کی پکڈنڈی پر پھر چلے ہیں کہ انسان میں تمام بیماریوں کی وجہ اور جڑ ایک شہ ہے تقبر تقبر دو طرح سے منقص ہوتی ہے ریفلیکٹ ہوتی ہے ایک ذہن میں جس کو نخوت کہتے ہیں ایک طبیعت میں جس کو ناموس کہتے ہیں ناموس کہتے ہیں کہ میں جو بھی اپنی ذات پات حسب نسب کے بچاؤ کے لیے فرنٹس والز کھڑی کرتا ہوں اس کو حمیت کا نام دیتا ہوں اور ناموس حمیت جہلیہ ہے اور نخوت اس چیز کو کہتے ہیں تم ہو کون میرے آگے تم چیز کیا ہو میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا ان دونوں کا علاج جو ذہن اور طبیعت میں پیدا ہو کے ارادی کی شکل اختیار کرتے ہیں رومی کرنا چاہتے ہیں یہی سلطان باہو علی رحمہ نے علاج دریافت کیا یعنی اصل جس چیز کی طرف ہمیں جگہ کے طور پر حملہ آور ہو نا وہ ذہن اس کی گراوٹیں طبیعت اس کے میلان اور ذوق اور اس کے تال میل سے ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے اس کو شکنجے کے اندر لے کر آنا اس کو شریعت محمدی کی حضوری کے طابے رکھنا اس اس کو اس کو عشق علی مرتضی کے علم کے سائے میں رکھنا یہ ہے فیضان اصل یہ ہے وہ کریمی وہ رعوف رحیمی وہ ستاری وہ ایوبی جو آپ کو اپنی شخصیت میں خدا سے لے کر پیدا کر لی ہے رومی نے اصل کام کیا جس کو کہتے ہیں دائیگنوسز تشخیص تمام انٹولرنس تمام وائلنس انسان کے ذہن کی نخوت سے اور انسان کی طبیعت کی ناموس سے پیدا ہوتی ہیں اور ان دونوں کا شافی اور کاتے علاج رومی رحمت اللہ نے عشق دیا عشق کیا ہے پانچ نکتے ہیں جی عشق پانچوں اوپر پیار کے پانچ نکتے پانچوں نیچے جس بھی طرف سے جاؤ زیر ہو یا زبر ہو تم نہیں ہو کاروز کے روحے آدم آمد مبدن گفتن دردن دران نیامد دردن خوبانے کچھ سیانے بلہنے دعوت گفتن دردن دران درامد دردن تم نہیں ہو وہ قیف ہے وہ سرشاری ہے اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائے یعنی میں اپنے خیال میں زندہ ہوں حال میں نہیں صوفی حال کا نام ہے خیال کا نہیں خیال تو ناپاک بھی ہو سکتا ہے حال حضور سے تاری ہوتا ہے حضوری سے تاری ہوتا ہے حضرت سلطان باہو نے اس کو یہی جا کر جوڑ دنیا ڈھونڈن والے کتے دردر پھرن حیرانی ہو ہڈی ہوتے ہوتے نہ دے لڑنے عمر ویہانی ہو اکل دے کوتہ سمجھ نہ پیون لوڑن پانی ہو تے باد ذکر اللہ دے باہو کوڑی رام کہانی ہو رونی ایک گلوبل سپیکٹرم میں چیزوں کو دیکھتے ہیں انفس و آفاق پر کمن ڈالتے ہیں یعنی مائیکرو کوزم اور میکرو کوزم یہ طبیعت میلان ذوق اور ذہن میں پڑی علمیت اس کو ایک وقت میں حل کر دیتے ہیں سلطان بہو صاحب رحمت اللہ نے اس کو ہماری زبان میں آسان کر کے پیش کیا یہ ان کا احسان عظیم ہے کہ اگر میں کسی کو متلاع کرنا چاہوں کہ تمہاری بیماری یہ ہے اور اس کو یہ بات بری بھی نہ معلوم ہو تو سلطان بہو کا شیر پڑ دو تو بات آسان ہو جائے گی جے کر دین علم وچ ہندہ سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو دلیل بھی پیش کر دیتے تو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ حضرت رومی رحمت اللہ اور آپ رحمت رحمت رحمت